موسیقی سمورن نبی رسولن جسردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی ذاتِ قدس تے این سندن آل آیاں صاحب سگورن تے سندر ٹیوے جے پروگرام روشنی جواٹ جے سمورن سامعین آئین ناظرین جے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو آوائی آوائی جمعیزبان ابوالحسن عبدالخالق قادری ناظرین اج جینطاوان کے بخوبی خبر آئیت رمضان المبارک جے انہوں ہیے روزے جی سہری جے بابرکت نشریات میاں سامعین خدمت میں آزر آئیں انہوں ہیے روزے جی نشریات میاں سامعین ٹاپک کے چوز کہہوا انہی بابا تھا جو کئی پورو پروگرام تھیں دو آئین وہ ٹاپک آئے چوتر وی رمضان کا اعتقاف شروع تھیں دو سنت ہے اعتقاف اعتقاف جے کی طرح قسم آئین اعتقاف نفل اعتقاف واجب اعتقاف سنت آئین انہ کا علاوہ اعتقاف کیڑے عمال جے کرے چھوٹری پہون دو اعتقاف کیڑے عمال انسان قائم رہے تو آئین اعتقاف میں اسان کے چھا چھا کرنا جی اجازت ہون دیا مردن جو اعتقاف کی انتین دو اور دن جو اعتقاف کی انتین دو کیڑیوں شہوں مسجد میں چوتا اعتقاف جو تعلق مرد کر دو تو مسجد میں کر دو اورت کر دی تو مسجد بیعت میں کر دی تا مرد کے مسجد جے اندر کیڑے کیڑے احکامات جو لحاظ رکھنوں پہون دو کیڑے کیڑے شہن کم بچڑوں پہون دو کیڑا کیڑا کم ان کے کرنا پہون دا تلاوت آہے زکران ناد شریفہ حمدہ جو کو آسو دروش شریفہ نمازوان باجمات وغیرہ وغیرہ یہ سمورہ احکامات تمہیں جے ذہن میں پھرندہ ہون دا تا نیانیوں گھر میں اعتقاف کن تو ان کے کیڑی کیڑی شہن جی ضرورت پہون دی آئیں جگہ نے نوجوان مسجد میں یا پوڑا مسجد میں اعتقاف کن تو ان کے کیڑی کیڑی شہن جو احتیاط کرن ہو آئے لہٰذا انہیں یہ ٹوپک تے گفتگو کرنے جلائے اساں کہ بہتری نالم دین کہ مدعو کے واجے کے سانگڑ ساں تعلق رکن تھا سندھ جو معروف شہر آئے سانگڑ ہوتاں ساں سنجن تعلق آئے اللہ ماں کفیل احمد نقشبندی صاحب کھینہ ہو بنے پروگرام میں بلی کار چوانتو پہ وچانتی السلام علیکم آوان جی میرے بنی آواز نے پروگرام میں تشریف وٹی آیا آئیں اساں ہوتے ایک بہترین ناتخوان جن کے تاں بارہا سانجی چینل تیریٹو ہوں دو سونے آواز جاں مالکان اللہ پاک کے نواز جو آئے محترم شوکت لیکاندلو صاحب تشریف وٹی آیا کھین پروگرام میں تشریف وٹی چاہتے بلی کار چوانتو السلام علیکم آواز جی میرے بنی آواز نے پروگرام میں تشریف وٹی آیا سو ناظرین نسان جی روایت رہی آتا سانپانی پروگرام جی باز آپ تا شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ انجی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آکان ساکند آئیوں آجو دا محترم شوکت لیکاندلو صاحب خاند آتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بودھوں یا سین چی واللیل چی یا و دوہا چہروں چوان یا سین چی واللیل چی یا و دوہا چہروں چوان سہنن سدو سر تاج چی سوڑن سدو سر تاج چی یا بدر دو جا چہروں چوان یا سین چی واللیل چی یا و دوہا چہروں چوان تُہ جیت چہرے جا کسممو لاکھیاں کروان میں تُہ جیت چہرے جا کسممو لاکھیاں کروان میں سج چوایاں چڑر چوایاں سج چوایاں چڑر چوایاں محل کا چہروں چوایاں سین چی واللیل چایاں و دوہا چہروں چوا یا سین چی واللیل چایاں و دوہا چہروں چوا سوڑن سدو سر تاج چایاں محل کا چکمو لاکھیاں سین چی واللیل چایاں و دوہا چہروں چوا جت سڑوں جبرائیل پئے اُتے واقفن جا پئے وائے جت سڑوں جبرائیل پئے اُتے غل بسر توئے جو اکھیوں و مات دا چہروں چوا یا سین چی واللیل چایاں و دوہا چہروں چوا یا سین چی واللیل چایاں و دوہا چہروں چوا سوڑن سدو سر تاج چایاں بدر دجا چہروں چوا یا سین چی واللیل چایاں و دوہا چہروں چوا جہنڈ ٹھو جانے تھی تو کھے قرب میں کے دیتیوں جہنڈ ٹھو جانے تھی تو کھے قرب میں کے دیتیوں احد چی احمد چوا احد چی احمد چوایاں مصطفی چھے رو چوایاں یا سین چی واللیل چایاں و دوہا چہروں چوا زات رب جی رات دی اپئے تات تو ہی جی امی رہے زات رب جی رات دی اپئے تات تو ہی جی امی رہے پیر چھا چی چھا چوے پیر چھا چی چھا چوے سلو والا چہروں چوا یا سین چی واللیل چایاں و دوہا چہروں چوا یا سین چی واللیل چایاں و دوہا چہروں چوا سوئیڑن سدو سری تاج چی بدر دجا چہروں چوا یا سین چی واللیل چایاں و دوہا چہروں چوا ماشاءاللہ تبارک و تعالی شعورت علی گاندر صاحب تمام بہترین انداز میں ناتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے سادت حاصل گئی اللہ تبارک و تعالی آواز میں نے ودیک برکت مطاف فرمائے سو ناظرین نچو تہیر اللہم صاحب صاحب جو کوئی ٹوپک گفت کو جو آغاز کری ہوں اللہم صاحب سب کھاں پی رہی ہیں تسان کے یو گدھائے ہو ناظرین و سامعین کے اعتقاف آئے چھا اعتقاف مراد چھائے بسم اللہ الرحمن 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعتقاف یا لغوی مانا اعتقاف یا پان کے روکن کہن جی طرف مسلسل یک جا پانی توجہ کرنا جنہ طرف انسان توجہ خاص رکھے تو ان کے اعتقاف چاہے ہو جاتا پیو پان کے ہٹائے کرے انہیں ذاتی طرف پان کے متوجہ کرنا استلاح شرعہ ما یہاں معنی نکرے تھی استلاح شرعہ سانتا اعتقاف دنیاوی لحاظ سان دنیا کھاں پان کے کٹے یہ کرے اللہ جی گھر میں اچیوے ہی کرنا دنیا جی تمام کمن کے کارن کے پان جی وصور فتن کے آئیں تمام دنیا جی تعلقات کے ٹوڑے کرے دنیا جی ہر شیخ ہاں پان جو اختلاف کرے کرے اللہ جی راہ میں اچھی کرے اللہ جی گھر میں ویان انہیں کے استلاح شرعہ میں اعتقاف چاہے ہوئے تو پیو آئیں اعتقاف میں جلے انسان ویہت ہو تو یقینہ میں دنیا کا لا تعلقی تھی تو آئیں پان جی گھر کے بھی چھرنوں پوئے تو کاروبار کے چھرنوں پوئے تو تجارت کے چھرنوں پوئے تو صرف پان جی رب جی رضا جی اللہ ہے ہاں پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی رضا جی اللہ ہے وہ پان کے وقف کرے تو پیو تو انہیں کے اصل میں اعتقاف چاہے ہوئے تھے پیو ماشاءاللہ اعتقاف ناظروں نے سامین مدیورت ہوتا ہے اعتقاف چاہے بو شاکیا انہیں چاہتے ہیں اعتقاف میں وینہ کی فضیلت چاہے علمہ صاحب کا پوچھ ہوں تھا علمہ صاحب اعتقاف میں نوجوان یا وڑو یا وڑی پوڑو یا پوڑی یا نوجوان مرد یا عورت وہے اعتقاف میں وینہ کی فضیلت چاہے ماشاءاللہ اڈو بھلو سوال کہوائے ہی اسانجلہ ضروری بھی آئے یہ وقت اڈو آئے جو نوجوان اسانجلہ جی کے اعتقاف کام پر جو کو دنیا کے ترجید ہیں تھا آئیں دنیا جی سیر و تفریح میں ترجید ہیں تھا آئیں خرید و فرخت کے ترجید ہیں تھا پر انہیں جی بارے میں علمہ جن کا پیت ہی کڑی کڑی وڑی گلتی کن تھا آئیں وڑی گلتی تھے تھی سرزد انسان کا اعتقاف جی اتری فضیلت جو اللہ تبارک و تعالی جی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی پیارے چچا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو اعتقاف جی کو کرے تو انہیں جی بارے میں مو تکیف جی کو شخصا انہیں جی بارے میں تو وہ گناہن کھاں کنارہ کشی کرے تو آئیں جینا اعتقاف میں ویہتو تو وہ گناہن کا پرے رہتو پیو آئیں گناہن کا پرے رہی کرے اللہ جی گھر میں جینا وہ وقف تھی تو انہیں تو نیکیوں پوری جی پوری انہیں جی نام اعمال میں چند تھی پیو آئیں اللہ جی گھر میں ویہن بھی جی کو انہیں جی لاعبادت میں آہے تصبیحات وگر کرنے جی بھی انہیں جی لاعبادت میں شمار تھے تو آئیں آخر جی طرف رجوت ہے تو آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمان بھی آہے تو جینا اعتقاف میں ویہن آر جینا مانو اعتقاف کرے تو مو تکیف تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جی گناہ معاف فرمائے تو آئیں انہیں جا گناہ ٹرے خندق جے برابر تائیں ہو جہنم کھاں پرے تھی تو وہ مو تکیف آئیں انہیں جا سب گناہ معاف فرمائے تو ہکڑو فرق خندق جو اعترو ہندوہ مشرق کھاں وٹھی کرے مغرب تائیں انہیں خندق جو جو کو آخاہی جے کھاں دے جائیں کی چھو تھا پانکے آخاہی جو فرق اعترو ہندوہ مشرق کھاں مغرب تائیں اعترو ہو ہکڑو فر جہنم کھا پرے وری بی خندق بی خواہی شمار کھا اسے مشرق کھاں مغرب تائیں وہ اعترو ٹرے خواہی ہوں مشرق کھاں مغرب جیترے وقفے جیترے ہوں مو تکیف اعترو جہنم کھا پرے تھی تو اللہ تعالی جی آتا ساں انہیں فضل ساں اللہ تبارک و تعالی آسان کے انہیں نوجوانن کے انہیں تمام آسان جی مائرن بہنرن کے اعتقاف کھاں جی سعادت نصیب کرے یہ وڑی سوٹی شیعہ گناہن کا پاک کرے تو پہو آئین گناہن کا پرے رہن جی لائے سان جو واحد ذریعہ سجو سال گناہن میں گزاری ان تھا پہا آئین جہنم کھاں پرے رہن جو ہی ہیں سمجھے ایک لو بردست چانسا دہہن دی ہن کو وڑا ناہین دہہن دی ہن جی جو کا دوران انسان جہنم کھاں اتروں پرے تھی تو یہ جن جو تصور بھی نہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک ودلہ سان سب نیکھے اعتقاف کھاں جی تو فیر مسئل فرمایا آمین اللہم صاحب اعتقاف جا کترہ قسم ہیں گہاں قسم ہیں اعتقاف جا اعتقاف جا ترے قسم مہین ہکڑو ہندو اعتقاف واجب واجب نظر اعتقاف ہندو جے کو منت ہندیا نظر ہندیا ان جو بھی اعتقاف ہندو ہکڑو اعتقاف ہندو مسنون اعتقاف جنالی سان ان جو قسم ایک لوگو قسم ہندو اعتقاف جو آئین ٹرےوں قسم نفلی اعتقاف ٹرے قسم اعتقاف جا آئین ان دن ما پیروں جو کو تاہم فرمایا واجب اعتقاف تھو لوگی وضاعت فرمایا تو واجب کیا تین دو اعتقاف واجب ہوا تھا اگر کو شخص منت کرے تو نظر کرے تو انہیں نظر کے دموں کے اگر ہیش حاصل تھی بنجھے تھی آئین ما انہیں شہی جی انہیں منزل تین پجانتا پیو تا ما وہ اعتقاف اعتقاف ہندو سے وہ اعتقاف ہندو دلائے ضروری تھی تو بنجھے آئین انہیں جو بھی شرط ہی ہوا تا روزو رکھانا ہندو شرطا آئین گروہ بھی آفتاب تائیں ہندو دلائے ویہان شرطا یہ اعتقاف ہندو ان جو نظر واجبات میں شمار تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنت اعتقاف ہی طرف سنت اعتقاف جو مطلب چھائے کی ہیں تھی سنت اعتقاف سنت اعتقاف جنگ کے ساتھ چون تھا سنت اعلیل کفایہ جو کو رمضان المبارک میں آخری دہن دیہن میں جو اعتقاف تھے تو انہیں کہ سنت اعلیل کفایہ چاہتے ہیں یعنی کہ اعتقاف جو کو اگر محلے ماں پنجھے کوٹوں ماں قبیلے ماں اگر کو بھی شخص ہوئے تو کیوں تو وہ تمام محلے وارا انہیں زمر منکر زاہوجان اگر کیر نتو وے ہے تو وہ سب ہی انہیں زمر مچن تھا اللہ تبارک و تعالی نارازگی جی زمر مچن تھا اللہ تبارک و تعالی عذاب جی زمر مچن تھا انہیں ماں یوں سبق برتول ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو کو اساں کے ماہ رمضان مبارک نصیب فرمائے آئین انہیں رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ پنجے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اترائے نامات و اکرام لینا ہے جے کریں اترائے نامات جو نعمت انگران شروع کریں جو نہ تھا گرنے سکیں اعتقاف انہاں نعمت انماہی کا عظیم نعمت آہے آئیں یہاں کہاں کہ بھی مس نکرن کھپے جو جو اعتقاف ہی ایڈو ذریعہ جو کوئی گناہ نہیں کہا ہوں پرے کرے تو پہوں آئیں تمام مولے وارن کے بھی انہیں اللہ جا عذاب خام بچائے ذر پیو ماشاءاللہ علم صاحب وقت ہوئے کمرشل بریک جو ناظرین تمالی صدر حسن تیوی پروگرام ہے روشنی کی بات آسان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں واپس آجام بلکار ناظرین نوالی سیر ہے حسن تیوی پروگرام آئے روشنی کی بات آج علم صاحب کے آسان اعتقاف بابت دیان حاصل کری ہوں تھا آج ہوتا بقایا ہے سو جو گفتو جو گفتو جی علم صاحب سنت اعتقاف تیتاں گا لے رہے ہوا اعتقاف جی سنت کی فائد جی متعلق ماں گفتو کر رہے ہو اگر کوئی شخص محلمہ ویعت ہو پیو تو تمام زمر مہاری تاہو جن آئے یو کچھ ایڑا عمل ہوندہ ہے نا جی کے خاص منن کا بھی اگر گناہ تیتاہو جن اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جی فضل ساں عام منن تے انہیں جو بابال نائے رکھن دو پارکو جی ایڑا گناہ بھی ہوندہ ہے نا جنہ جی کرے سبرن کے جیئے ہکڑو واقع ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کی حکم فرمائو فلان شہر دے ونی آئے ہونے کے بادشاہن سمیت مخلوق سمیت ونی کرنگے الٹو کرے چلے ہونے جی مطاعزاب ناظر فرماؤنے جی زمین جی چکی پٹے کرنے کے حکم جبریل امین جی بودو مجھا پیارا مالک مجھا پیارا خدا انہیں میں ایک اڑا شخص بھی آئے جو کو پل بھر بھی جو کو تنجھے عبادت کا نافرمانی نہ تو کرے آئیں اکھ چھمب بھی ہونے جو کہا تنجھے نافرمان نہ کہیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمان نادلتے ہوتا ہے جبریل دالیا ہے ہن کدھیں بھی انہوں مانن کے روکے جی کے گناہن میں مبتلا آئین آسان کے آسان تمام علمان کے یعنی یہ کنی چیچے تو وہ پان نیک ہو بین کی نیکی جداوت ندنے وہ پان گناہن کا پان جو پان کے بچائے پہ بین کے گناہن کا بچان جی تلغیب نہ پیوڑے تو انہیں یہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں جو وہ بار بھی انہوں جو مطحان فرمائے تو جی کے انہیں پان کے بچانے ہوتا ہے تو مجھے بندن جی بھی تنجھے مطحان یوں حق کا تو انہوں کے بھی مجھے نہ فرمانی کھا بچان جی تلغیب لے انہوں کے گناہن کام پرے رکھان جی تلغیب لے اے مجھے فرمان انہوں دی پوجا یعنی کہ ہنن جی نظر میں گناہ گناہ نہ ہو بس جی کو پان جو کرے تو پہوڑے تو وہ پان ہی بھوگیں دو پان ہی کبر میں ہی دو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ ہی آہے اعتقاف معامرات یو آہے تو جی کہنے کوئی شخص محلے میں کیر بھی نتو ہوئے ہے تو اساں انہیں عذاب تھا بچان جی لائے جو کوئی اساں سجے محلے جے مطاں جو کوئی نازل تھوڑا رہا ایک بے کے ترگیب بھی دیوں ایک بے کے اساں انہوں کے سمجھائیں بھی سہی تو بابا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جی ناراض کی کام بچان جو واحد ذریع ہوا تہاں بھی جو کا مسلمانہ ہے تہاں بھی جو کا پنج کم کارکشہ دے کرے صرف دہن نہیں ہے اللہ تعالیٰ جی رضا جلائے اچھو تاکہ یہ دہن نہیں ہے تہاں اللہ جی رضا جلائے گزارے ہو اللہ تعالیٰ جی بندگی کرے ہو فرما برداری کرے ہو تاکہ انہیں سبب انسان تہاں جی ذریعے سان تہاں جی کرے تمام محلے وارا تمام گوٹ وارا قبیل وارا اللہ جی عذاب کھاں ہے آئے ناراض کی کام بچیب ہونا ماشاءاللہ تمام بہترین علماء صاحب نفلی اعتقاف جی بارے میں بھی اساں کے ادھائے تو نفلی اعتقاف وہ شخص ویٹھوا آئے وہ جتری دیر تہاں مزید شریف میں ویہتو پہ ہو تو انہیں جو نفلی اعتقاف جی قسم ساں جو کا شمارت انتظار جیئے اکثر مزید میں شریف مچوں تھا تو علماء کرامہ ساں کی یہ ترگیب لیندہ ہے نا نفلی اعتقاف جی نیت کرے چلے ہو جیسی تہاں مزید شریف میں آئے ہو ایسی تہاں جو ہر عمل عبادت میں شمارت سبحان اللہ یعنی نفلی اعتقاف ہی ہیں جو کڑے ہیں بھی مسجد میں داخل تھے داخل تھے ہی نوائی تو سنت العتقاف یعنی اعتقاف جنیت کرے چلے وہ اتے ویہی ذکر کرے عبادت کرے یا چپ ویٹھو جتب ان جو سواب میں انہوں پانکے وقف کرے چلے ہو اللہ تعالیٰ جی بندری جلائے تو ماں ہنے اعتقاف جنیت ساں اللہ جی گھر میں چی چکو ہے یعنی جو چکر ہنے بھی عبادت میں جو کہا یعنی سمجھے ہوں تو واجب اعتقاف او آج کو کہے منت منیاں یعنی باس باسیاں جی کہنے مجھو ہی کمل لاتا ہو ایک ڈین جو بڈین جو ٹری ڈین جو چار جترہ دی ہو چوند ہو او تو اعتقاف کا انداز پر او نہیں واجب اعتقاف لائے یو بھی شرط آتا ہو رمضان شریف میں ہو جے این روزے سا ہو جے یو اعتقاف جو کہوں تو واجب اعتقاف وہ واجب تھی اندو منت پوری تھی سورت میں اچھا بیو اعتقاف سنت اعتقاف یہ ہو جو مانو رمضان شریف جے آخری ڈاکے میں یعنی وی رمضان جو سجلان کان اگرگ میں مسجد میں داخل تھی چونکہ ہو جے یو آئے مرد جلائے عورت مسجد بیعت میں گھر میں اعتقاف نہ دی وری چندر نکرن تایاں یا انہوں نے جو چندر نیسے جے یا ٹری جے غروب آفتاب تھے اعتقاف پورو تھی اندو یہ ہوتی ہو سنت اعتقاف ہنہوں نے بھی سنت اعتقاف آلالکف آیا ہے یعنی جے کہنے سجی آبادی میں جہاں یعنی اکڑے پاڑے ماں یا گوٹ آتا سجی گوٹ ہمہ کیاں ہک بھی نہ کہو سب پچھا سب گناہ گارتی یعنی کیے نہ کہیں ہکڑے کے ہر پاڑے ماں کرنا گھر جے بلکل یا ہر گوٹ ہمہ ہکڑے جنے کی اعتقاف کرنا گھر جے بلکل وہ اعتقاف کر دو بین تامیق سب بریوں سے ماتی ہوئیں گا بلکل وہ ایک کاموہ دیکھ جی طرح بھی کن تھا پہت ان میں حال جنائے ہیں حال جنائے نفلی اعتقافی ہوا تو جلے دل چاہے ہو مسجد میں ہوئے ہو وضو کرے ویٹ ہو پھر ان جو ان جو میٹر نیکن جو شروع دی ہو بلکل جلے نیک تو اعتقاف ختم دی ہو وری جلے داخل تین دو تو نفلی اعتقافی نیت کرے وری بین دو وری انہیں چوندہ پہسا مزجد بیت چاہوں تھا گھر جی مزجد چاہوں تھا کہاں پاسے کنڈ میں خاص عبادت جی نیت سا انہیں جگہ کے موقف کرے آئیں پان کے تمام کمن کام مورن کام بچائے کرے آئیں اللہ جی بندگی کرے اللہ تعالی جی جو کا فرما برداری میں گزارے عورتوں جو اعتقاف انہیں میں شمار تھے تو آئیں جے کریں کہ عورت مجبورہ اکیلیہ آئیں گھر جو کم کار تو انہیں کے گھر جے کم کار کارنے جی بھی اجازت آئے پر ایسی طرح ہی جو کہ غیر محرم یا باہر نکرانا جی انہیں کے اجازت نہ آئے شرع اعتقاف جی حساب تاہو پنجو مور پورو کرے سکی تھی پہی اللہ تعالی جی بندگی کرے سکی تھی پہی عورت دلائی حکمات پہ گھر میں اعتقاف کرے باہر اعتقاف مسجد میں صرف مردن کے اجازت آئے گھرن میں عورت پنجو عورت کہا جب اندبسکان ہے اٹھے جو کہا بے اللہ تعالی جی تسبیحات آئے ذکر و اذکار میں گزارے میں ماشاءاللہ یعنی عورت جی کہا ہے وہ مسجد بیعت جو اگ میں تائیون کرے ہی گھر یا ہی کمرو یا ہی ٹکرو کوشش یہ ہو جے تو اٹھے پردو ہو جے ضروری بے پردگی نہ تھے ضروری تاکہ کوئی اچھنو یا نوارا میٹ مائٹ یا میمان وغیرہ جی نظر ہونتے نپا بے پردو ہو جے تا سب کھاں بہتر نتا کمرے جی کنڈ میں پر جگنے گرمی جو مانا خطر ہونا ہو جے جو مانو جی جان خطرے میں چیہے ہوئی نی ایسی لگلا ہے یا پکھوڑ لگلا بیٹے جو ادمام آئے تا بہت کمرے میں کھاں سب کھاں بہتر نتا مسجد بیعت جتی مختص کئی وی جتی عورتوں سب گجی کرے نماز پڑھم دیو پئیوں وہ آجائے مقصوص ہو جے تو کو بھی ہر قسمی ناپاکی کھاں ان کے محفوظ رکھنے ہوا وہ مسجد بیعت چھائیں جلائے تو یہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائے محبوبن کریم علیہ السلام حکوم فرمائے پانچے گھرن کے قبروں نہ ٹھائے ہو پانچے گھرن میں بھی مسجد اٹھائے ہو یعنی گھر جی مسجد یانے پانچے گھر جا جکے بھی عورتوں ہیں نیانی ہوئیں عورتی ہونے کرے مسئول ہو رہکے نماز پڑھم آئیں جو کوئس ہو اعتقاف جو عجر حاصل کرنے اشاء اللہ علیہ وسلم سوال ہی آئے تو دوران اعتقاف موتاکف کی کیڑا کڑا کم سر انجام گیا گر جل دوران اعتقاف موتاکف کے پہنیت یا نیت کرے اچانی ہی جو کہا ہنجلہ ضروریہ ماں جنہ اعتقاف میں اچانت ہو تو دنیا کھاں جنہیں کٹ کرے اللہ جو گھر میں اچانت ہو پیو اللہ تبارک و تعالی بندگی میں جنہیں ماں اچانت ہو تو مون جے متحان یہ حکم لاغو تھے جے کہ بھی اللہ تبارک و تعالی جے قریب مکہ کنتا ہے پیو وہی کم وہی حکم جے کہ مکہ خدا جو قرب نصیب کنتا خدا جی بندگی میں مکہ اللہ تعالی جو قرب ملے تو بیو قرآن پاک جی تلاوتا درو شریف جی کسرہ ساون درو شریف آ آئیں مین گالات قرآن پاک جی تلاوتا کرنا اعتقاف میں ضروری بھی آہے چھو جو تاہاں کہ خبر ہوں دی ناظرین کے اکثر علمان کرامن کا بودھوں دو قرآن پاک جو ہک حرف پڑھا جو کوارڈہ ہنے کیوں ہنے جو کوارڈہ ہنے کیوں ہنے جو کا نام عمال میں جانتے کیوں جو رمضان المبارک میں جو کوارڈہ آخر حرف پڑھے تو وہ دہ گناہ یا ست سو گناہ مرتبہ جو رمضان المبارک میں انیاں ڈب اللہ جیسری تلاوت کرے تو قرآن پاک جی اتنی کسرہ ساون جی نام عمال میں نیک ہوں اضافی ملن دیو رن دیو علماء اقرام علیاء اقرام صوفی اقرام انہ سان کے جنہ اعتقاف میں جو بہتر ہی ہوا تو ہاں قرآن اطلاوت کے زیادہ کھاں زیادہ ترجی جو بھی تصویحاتی پڑھے سکتا تھا آئین ذکر اذکار کرے سکتا تھا ورد وظائف پر کرے سکتا تھا پر اطلاوت قرآن کے زیادہ کھاں زیادہ ٹیم لینوں بن جی آئین انہیں کھاپو علم دین دین جو علم جو کا علم دین ہے جو کو آؤ اس سکھن ضروری ہے اکثر یہ ہندہ جو اعتقاف میں اچھن کھاپو آسان انہیں شے جی طرف ندین دا ہوں توجہ صرف تلغیب آئین تصویح کے آسان زور دین دا ہوں پر علم جی خبری نہ ہوں دیا اندر مزی جا آداب چھاہنا مزی میں اچھی دیا ہوں پر انہیں جا آداب تیویہن جا آداب آئین بندگی جا آداب سجدن جا آداب تلاوت جا آداب آئین گسل فرائض تمام جے کے بھی جو کمزوری یا علم دینیا میں وہ تمام اعتقاف میں پروی کرے اللہ تبارک وطلع جی علم جی طلب رکھان جے صدقے ہن جا تمام گناہ معاف فرمائے آئین رمضان مبارک جے صدقے آئین اعتقاف جے صدقے اللہ تبارک اللہ ہن جو نال جہنم کا ہٹایا کرے جنتی میں ہن جی لسٹ ملی گی جرے ہن جی ماتھا یہ ضروریات اعتقاف میں بہت ہوتے یہ کم سر انجام دے عبادت کرے آئین قرآن پاک جی دلاوت کرے دروش ریف جی کسرز کرے علم دین سکھن میں کوشش کرے قیام اللہ جو تمام کرے راتن جو جاگی کرے اللہ تعالی جی بندگی آفل کے جو ٹیمڈے جہاں کے قیام اللہ جو ذکر جو کہا اس میں عظم اللہ انہیں جو بھی کسرز کرنے ہیں یہ امور جی کے آئین اللہ تعالی جی قریب کرنے اور کم ہیں انہیں جی کسرز کرنے جو کہا موتا کے وجہ لائے ضروریہ ہے حجر علم صاحب کچھ فی زمانہ نوجوان جی اعتقاف میں بہت ہو موبائل انہیں ساکا ڈھو جے دو اکثر اوقات میسیجز تے سجی شہر چے دو سن زراب دو کنے اور دے خبر ہنیا اور ہترا دی پیان دے خبر باہر چھاتو تے پیو سجیو توجہ انہیں جی ہوتل گیدرنگ گھومانے پھرانے جی عام روٹین دو جوانے جیج کے لائے ران دروں دے دو خبر کیے کھٹیو فیرانے میں چلیتی پیو انہیں موکے ہاں رائے ہو بہت ہو اللہ کے گھر میں عبادت جی نیت ساں پر توجہ سجی سجی ہو دے ہو جانا چھائیو بہتر عمل آئے جایو نکران جی اجازت آئے اعتقاف جو مقصد جو کا وہ فوت ہی تو انہیں چھو دے اعتقاف جو شروع میں اس آرز کرے چکا ہی ہوں اعتقاف جو منعی یہ ہوا تو پان کے روکن اے کہاں ذاتی طرف پان کے متوجہ رکن اے جی کہنے ہو صرف گیمن کے اے موبائل دے اے گھر بار جی طرف اگر پان کے متوجہ رکھے تو اعتقاف جو مانا آئے وہ مقصد وہ تو فوت ہی تو ہیں جب مقصد جو کرے گھر کے چھلی آئے ہو پر جی کہنے گھر کے پان کے پان کے پان کے پرے کرے اللہ جو گھر میں چیو اٹھو آئے ہیں پو بھی جی کہنے توجہ آئے ہیں دھیان آئے ہیں وہی جو کو مشغولات ہوں جو کہیں بھی طریقے ساں رہے تو چاہے موبائل دے ذریعے ساں رہے تو یہاں دوست احباب اچھی کرے ان کے بدھائے تھا دنیاوی کا چلی تھے تھی پھئی گیمن جو بارے میں گھر بارے جو بارے میں وہ مقصد فوت ہی تو انہیں مقصد ان جو ہی ہوئے تو ما اللہ تعالی جو بارگاہ میں بارگاہ میں ونجی کرے ما صرف اے صرف اوے کم کہیں جے کہ اللہ تبارک و تعالی جب پسندیدہ کم ہو جن تو گیمن میں مشغول رہا ہے یہ پسندیدہ کم نہ ہے خدا جو دنیاوی مسروفیات میں مشغول رہا ہے یہ بھی خدا کہ ناپسند کم ہے اللہ تبارک و تعالی جو فرمانات پان کے ہر شے کا ہٹائے کرے موجی طرف متوجہ تھی ہو موجی طرف توجہ رکھو تا جو موجی رحمت خاص تہاں ہی طرف متوجہ تھی ہے پر تہاں جے کہنے پانی موجی طرف متوجہ نہ ہے موجی رحمت کے گروہ ہی نہ تھا آیا آئے بھلی ویٹھا ہے مجھے میں ویہن جو سوابت آئے مجھے میں پر مجھے میں ویہی کرے اوے کم کرنے جے کہ مجھے میں نہ کرنے کپن گیم آئے جو کہا انہیں جو خبرو رکھنا نیوز خبرو رکھنا حالوال دوست یاری انہیں کھان جو کہا پر اہز کئی وجہ بہترہ ورنہ وہ مقصد فورت تھی تو انہیں مقصد فورت تھی انہیں وہ کا آسان ریزلٹس نہیں تھی ملے وہ جڑا بیٹھا سی تڑا نہ بیٹھا سی اچھا علمہ صاحبانہ ارزیات عام طورتے بق قسم جا اعتقاف سنت اعتقاف حلال کی فائے پر ماشاءاللہ اعتقاف تھی دو آج کے چند افراد مسجد میں بیٹھا پردہ لٹکائے کرے پانچوں قرآن پاک بھر میں رکھی ہوئے ٹھان جماعت جو ٹیم تھے تو زیارہ اٹھ جیویں دا پردہ ہر مسلمان جی جماعت میں شامل تھے خبر بھی نپا ہوئے تو اعتقاف ارواہ یا نائے نماز جماعت ختم تھی پردہ لگی ہویا جو عام مانو ہنسان کچے رہی نہ کرے ان کی خبر پر تیار ہیں جی اندر اعتقاف ارواہ مالورنہ کیا مگلہ ہے نا انسان ڈسٹرپ نہ تھے جو انہیں اکڑو ختم قرآن کیا ہوا بیو کندو تریوں کندو تہرہ نہیں ہے رات مسجد میں آن ان کے مسجد میں وہ آن جو کو مقصد تو ہو جے تلاوت قرآن پر گھنہ ختم کرنے چی بس نتی نسیم یہ خبر دروت جے گھنہ لکھ پڑے آتے ہی فائدہ چاہتے ہوئے ننڈری کرنی ہوئی بلکل کچھ اعتقاف این تھیں دان جو پردو لگائے ہیں جو ورئیو فائدہ ہوں دو آج ستا پہاں بلکل کچھ جو ورئیڑا ہوں دان جے کہ اعتقاف میں پردو لگائے کرے انفراد ابادتے مکمل توجہ دائی لگی میں دان انہیں سوچتے ہیں بلکل ایک دو مانو جو کو سستا ہوں نے پردو لگائے ہوئے انجھے گھر دلما کے ننڈری کرنے ہیں ہاں نے یہ تو تھی جو پردہ لگائے کرے اگڑو قرآن دو رکھاں دے جی تین دو دو چھے گھر ہاں نے ایک کل جو اعتقاف اجتماعی طورتے تھے تو نیت ماشاء اللہ بھلیا نو ڈاؤٹ اجتماعی اعتقاف کرن وارن جی کرن وارن جی نیت بھلیا بابا ہی اللہ جی گھر میں اچھے گیا انہیں نے کے نماز یا شرائط فرائض واجبات سنت مستعبات مفسدات وزو جا فرائض خسول جا فرائض عقائد جی تعلیم عمال جی تربیت سٹو ماؤل مویا کرن وغیرہ وغیرہ جکے بھی معاشرتی برائی نکاں کڑی معاشرتی بھلائی جی طرف با ٹھئے چند جی لائے اس تمہیں یہ تکافتے ہیں انہیں بابا تو موکے تاں گا سوال کرنا ہوں مگر وقت تو ہے کمرشل بریک جو پیرین ناظرین نسان کٹو بریک تاواتوں انہیں سوال دی طرف اچھا ہوں دا پین شاہ اللہ تبارک وطالہ چند گلن کا پوسہ موٹی داچھا ہوں عمالی سندھارو سندھ ٹی بھی پروگرام آئے روشنی جی بات موسیقی بالی کار ناظرین نومارسی رہا ہے سندھارو سندھ روزی پروگرام آئے روشنی جی بات میں آج علمہ صاحب ساہلان اعتقاف جے بابت گفتگو کرے رہا ہوں ناظرین جی اعتقاف بریک تے وننک آگے میں اجتمعی اعتقاف بابت علمہ صاحب ساہلان گفتگو کرے رہا ہوں علمہ صاحب اجتمعی اعتقاف میں ایڑو احتمام تھی دعا اجے دور جے نوجوانن کی کچھ چھو تھا بدقسمتی چھے جے شمعی قسمت چھے جے وقتی نہ ہے نا دین سے کھانا جو جی آسان تو جمعہ نماز میں میں تڑے ہمیں دائم جی نے آخری پنچی منہ بچہ دان جلدی کر جلدی کر خطب ہونا تھی بنی بنی کرے پجا ہوں تھا مولوی صاحب کلاک مت ہوایاں کیے بتو وہ چاروں سے جو ہفتوں سٹڈی کرے قرآن جو آیتوں جمع کرے حدیثوں جمع کرے سمجھانے جی گال کرے آخر میں چھے کرنے جاگئے ہوئی رہاں سے ہی کھانا سے تاکہ دس سے مولوی صاحب اشارہ کھانا سے وقت ٹائم تھی ہوا اصلا واندہ نا ہے قرآن نوز باللہ قرآن بودھان جو ٹائم نا ہے باقی جگہ چھکو ہو جے لٹو ہو جے تاش ہو جے شطرہ جو جے یہ دنیاوی موبائل جو گیم ہو جن آسان جنا جایا ہی نہیں کمان لائے حالانکہ وہ مل حیات دنیا اللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا تو دنیا جیسے لگی دوکھے جو مالا دوکھنے میں نے پہو دا اصلا کہ اللہ تعالیٰ انجلہ ہے تو رہی پیدا کیو آتا رہا مگر آزان تو مولوی صاحب کے اشارہ کھانا ہوا ٹائم تھی ہوا کہ تیترا موپٹ بھوندان مولوی صاحب بس کر اور وہ بیچارہ ہوتاں جی دایا جی لگا ہے تو اصلا یہ حالت یہ آئی وہ اعتقاف میں انجھے کرے گی آرہے تو انجھے اجتماعی طورتیں دبابا تاں کچھ قرآن بسکھو رگو مرو تو قرآن سیراتی لو رکھی وہ نہیں کرتا کہ قرآن بخش رائے قبر میں بجے باقی زندگی میں نا قرآن پڑھو نا سمجھو تو انجھ لائے تو تاں چھا تھا چھو پہ اعتقاف اجتماعی اعتقاف میں چھاہو جنگور جی سوچ نوجوان جی چھاہ کرنگور جی سائی عرض یو آتا جے کا تاں گفتہ کو فرمائی انہیں جی مطابق انوجوانن کے سوچ رکھن کا پہ تو جے کریں اساں علم دین کے ترجیح نہیں دینا سی تو پوہ اساں جو کو بھی حال سٹھو نہ رہا دوں وجہ یہ ہے جو دنیا تاں آئی دھوکو جی قرآن پاک جی آیت کریمہ تاں تلاہ دا فرمائی دنیا دھوکو اللہ تبارکت اللہ فرمائی دنیا دھوکو ہے جے کریں خبر ہو جانے باوجود بھی جے کریں اساں انہیں شیخ ہم پرے نہ ہو جاؤں پرے نہ اٹھوں تو یہاں ایک لی وڑی نادا نہیں ہے بے وکوفی چاہیے جی یہ خبر بھی آئے دنیا دھوکو آپ کو بینے دھوکے میں جانی وانی وانجان جے کریں جو کہو تیار لگو پیو اللہ تبارکت اللہ ساں کے پناہ فرمائے ہاں نے اجتماعی اتقاف نجے کریں یہاں تمام کوئی دعا تمام محجدن میں تمام محلے وارن نوجوارن کیا دعوت بھی نہیں دیا تو بابا اتقاف کوئی اتقاف حتیٰ کہ کافی جگہن تھے جے کہ اتقاف کرانے والا حضرات اتقاف وارن جے خدمت وہ ایسی طرح ہی خدمت ہو کرن تھا پیا جو اصلا رٹھو ہوا تو اتقاف میں نوجوان ویہن تھا یا گھر جا جے کہ سربرا ویہن تھا تو اوئے جے کہ اتقاف کرائیں تھا حضرات اوئے انہوں نے جے گھر میں راشن بھی پجائیں تھا پیا تمام ڈہن دین جو سری افتاری جو تمام مکمل جو کس اخراجات ہوا ہوتے پچائیں تھا پیا انہیں جی ضروریات آتا کہ کچھ اڑا خوش نصیبی ہوندہ آئے نا جے کہ موتکف جے گھر وارن کے عید جی شاپنگ بھی کرائیں دہ آئے نا عید جا کپڑا یہاں جے کہ انہوں جانتہ باہر ہوندہ آئے نا جے کہ والد جی جو کا والد جی انزارم ہوندہ آئے نا جے ابو جو کا عبادت خان فارغ تھی کہ جانا باہر آجتے تھا کہ عید جلائے جو کہا تو انہیں کہ یوں آسر وڈنوی دو آتا تم بے خوف تھی کرے اللہ تعالی جی بندگی کرے اللہ تعالی جی یعنی کجھ لاوار آئے نا آہیں نہیں ہر جائے تھے نا پر کن جائے تھے بھی آہیں جے کہ بابا توانڈھڑی کمائی ہو نا تمہیں تک آپ کیوں تہاں جو کمائی سوگو پیا تو روسان گھر جی مدد جو گھر والا جی کفالت جو کا انتظام کہ اندھا پیا تمہ کے پر گھر جی پریشانی پر آنے جی کہنا گا لئی ہے تو اویت آئے ہیں پہنچہ خوش نصیب جی کہ موطقف جی خدمت کندا بیا رہی گا لئی ہے تو علماء جی کہ موطقفین آئے ہیں انہیں جی دینی ضرورات پوری کرنے جی کوشش میں علماء مصروف آئے ہیں تو ہی جی کہ دہدی نوجوان مہمان تھی آئے ہیں اللہ جی گھر جا مہمان ہے اللہ جی گھر میں جی کئی تشتیب کرنی آئے ہیں تو آسان کوشش کریں سکھاری ہوں سمجھائی ہوں کچھ نوجوان ہاتھا کے اترے تھے ہوں دا ہیں جہاں کے وزون جی خبر نہ ہوں دیا گسو جی خبر نہ ہوں دیا جی کنہ علم نہ ہو جنہ جی باوجود بھی دینی طرف توجہ نہ دینن تھی آوری نادانی چھے بھی تو ہاں استماعی اتقاف جو مقصد ہی ہوا تو ہاں جنہا اچھو تھا پہا عالم دین کے پانچی کچھری میں بیہارے ہو انہیں جی جو کا جرمت میں انہیں کا مسائل دینی گالی ہوں دینی جو کا گفتگو ہوں قرآن پاک جا آداب قرآن پاک تلاوت بدھانا گزو جا مسائل گسو جا مسائل یہ تمام گالی ہوں تاہوانا کا سکھو تاکہ دہ دین کھاں پوجہ نہ تاہاں نکرو تو تاہاں کم سے کم اترات علم اچھن کھپے تو حلال چھاہے حرام چھاہے حرام جی پہچان چھاہے حلال جی پہچان چھاہے حرام کھا کیوں بچان کھپے جی کہنے حرام جالے کونوں جی کہنے وہ گہر جی ہنے تو مکہ کڑے طریقے ساں حرام کھا جو کا بچان کھپے کاروبار میں حرام اچھے تو تو تے مکہ چھاکن ہوا کسے جو کا گفتگو میں حرام گالی انتی ہوں کسے نظر حرام تھی تھی کسے بدھان حرام تھی تو کسے حلان حرام تھی تو حرام کھا بچان جی جو کا مکہ کتری جو کا ضرورت آئے آئیں کیوں بچان کھپے آئیں حلال شہوں ہیں جی کہنے مکہ کڑے طریقے ساں حاصل کھپن تا اوہے پنجو جو کا ٹیم ہے پنجو وقت اجتماعیت کا میں وہی کرے صرف وہی ہیں سمی کرے نا گزارن بلکہ علم دین سکھن جی کوشش کھن آئیں علم دین حاصل کھن جی کوشش کھن اللہ تبارک و تعالی جی پیارے محبور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان بھی آئے تا جو کوششش دین سا محبت رکھے دو پیو آئیں حکڑے جگہ تے حضور شاہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف کھنی آیا مزید شریف میں بہلکہ لگل ہویا حکڑو علم جو ہے حکڑو عبادت جو ذکر جو حضور شاہ صلی اللہ علیہ وسلم پانجی تشریف انہیں حرکے میں رکھی جو کو علم سکھن میں جو کا مصروف ہو انہیں ماں خبر پڑی تا علم سکھن جو کو کترو احمیت ہیں ضرورت آئے اس تمہیں اتقاف میں مرادات پانے کے جو کو باقی جو کو تہا عرض فرمائے پردہ یا کھیمہ لگانا جیکن یک سوئی سا عبادت الہی کرے تو وہ بھی بہترہ کچھ اڑا بھی متقف ہوندہ ہنے جو کہ قرآن پاک صحیح پانے جانن تھا پہا مسائل مسائل جانن تھا پہا اتقاف کھیمہ لگانا محض رواجہ شرعیت میں جو کو تصور نہ ہے یہ صرف پانے کے بابا ماں اللہ تعالیٰ جی بندگی لے پانے کے مخصوص کرے چھڑی ہوئا اور ہن جگہ ہن طرف دنیا وارا مجھے طرف متوجہ نہ تھیوں نہ موکے پانے طرف متوجہ کرے ہو نہ پانے کے جو کا موکے پانے طرف کرے ہو نہ موکے پانے طرف کرے ہو بس یہ آتی ہی پردو لگل نشانی ہی آیا ہی کنی نشانی ہے تو ماں اللہ تعالیٰ جی لے جو کا پانے کے وقف کرے چھوڑا دہن نین جلے بہترہ تو موسان کا بھی دنیا بھی گفتہ ہو تو اڑا متقبی بھی آئیں جی کے دہن نین میں کچھ حاصل کرتا ہوں جن اللہ تعالیٰ جو خاص قرب بھی انہیں کے ملے تو جی کہ اچھا نہیں انہیں اللہ تعالیٰ جی بندگی اللہ تعالیٰ جو قرب حاصل کیوں جی کہ نیت ہی شروع کاؤٹی ہی آیا تمام مصروفیات کے شدہ تھا حتیٰ کہ کڑی بھی گالہ موبائلز ہر چیز سب باہر چھڑے اچھی اللہ تعالیٰ جو قرب بھی ملے سننن کے پہو اللہ تعالیٰ جو قرب بھی ملے سننن کے پہو اللہ تعالیٰ جو بندگی میں حوپا جو مقام بھی حاصل کرے اٹھانتا پہو اللہ تعالیٰ صاحب آخر میں یوں بھی بودھائے ہو سانگی مسجد جا آداب ان حوالے سان جو کو اعتقاف کرنا چیت ہو تو ان کے مسجد جی کیڑی شہر خیال کرنے کا پہو کہ امانوگی دانا چلن سا ہی لگل ہو جی تیل جو سن بھلگل ہو جی رکھنا جی بھی اجازت نہ ہے جو ایڈیٹو بھی پائے کرے کو دربار باستان جی میں دواشا اور کچھ مسجد ان میں یہ ہو شہر کلا پہو جو کھجی جو ہوں تھی ان پڑکن جو تو پہو ان کے شاکرنا کٹی دا راندہ مسجد میں دانا کراندہ کے مسجد جی نکھن کے میرو تاکن کے وری جکن سو چادر استعمال کرن کھا بے غیری سمیدہ پہوان تو تے خطر ہوا نکھ تو بلکل خراب دی سکی تھی پی انسان تو انسان نا کھائی کر سمید دو ان کا علاوہ جی کے مسجد اندر جی کے مانو گھنوں کھائیں دو لامالا ان مانو کہ بار بار آجت تھی نی پیش آف اکرا جی تو پیش آف دیں دو ان دو انہوالے سا تھوڑ لو مسجد جی آداب جی حوالے سن بود آئے ہو تاکہ جی کے نیاتے ہیں جو انویوں روز ہوا تا جی کے نوجوان اعتقاف گندہ پیش کی مینٹلی پیر پیر تھی مندہ ساں کے مسجد میں بنیان ساں کیڑی کڑی شہن جو احترام خیال کرنگو رجے تو ہی شہن وہ ساں مسجد اندر کہیں ہوتے کہتے ویا سیند کی کمان چلا گناہ کھڑی نہ چاہوں آپس نوجوانان کی خاص اعتقاف کرنگ کھپندی آئے موتاکیفین کے بھی اعتقاف کرنگ کھپندی بلکہ یہ صرف موتاکیفین جی لائے ضروری نہ ہے بلکہ ہر انہیں شخص سے لائے جو کا ضروری ہے جو کو مزید ساں تعلق رکھے تو آئے ایمان مزید ساں تعلق اوئی رکھن دا جو کہ ایمان وارا آئے مسلمان آئین اوئی تعلق رکھن دا یہ شہن سب انہیں لائے ضروری ہیں تو جیکنہ مزید میں جب اچن تھا پہ آتا مزید نقصانات کے پان کھاں مزید نقصانات کے بچائیں نکھنگی تانچو دا کھروچن یا مرکنگی کھروچن یا ایڈی شین جو جو کا ازالو مزید کی کانشے ساں تکلیف پہنچے انہیں کے جترو پان کے پچائیں دا اترو اللہ تبارک وطالعہ جے گھر جے جو کا احترام جے صدقے میں ہون جی بخشش تھی دی جے کو اللہ جے گھر جو عدب احترام نتھو کرے حتیٰ کہ جیکنہ ہکرو تن کو بھی جی کو آہ ہو ایڈی جے گھت رکھے تو جی کے نرکھن کھا پے یا پیرن جے ہٹھاں جے کو آہ حکارت تائیں نفرت جے وجہ ساں جے انہیں جو بھی انہوں کا حساب کتاب اور تو بھی دو تھی اللہ جہاں گھر ہویا انہیں جے جو کا بیعت بھی جہاں چھو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے دور مبارک جو واقع ہو آتا ہے ایک رو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آئے ہوتی یا رسول اللہ مجھے گھر میں جو کہا برکت نہ ہے خیر و برکت بالکل جو کہا جواب دیئی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تو ہاں جو کہا مزجد ماں کا خیانت کیا کہا چوری کیا انہوں نے فرمایا تو ماں کا مزجد میں ڈیانوار ہوئے ہیں تو انہوں نے چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کوئڑو عمل جو کوئی مزجد ساں تنجھو ریلیٹیڈ ہو جائے کوئی واسطے وار ہو جائے مزجد ساں انجھو تو گھر جو میں جنہاں اندائی تھی دیا رہا تو جو تو ماں پنجھے گھر جو ڈیو مزجد دیا ماں بارے ان دو آیاں تو انہیں جو کرے جو کا روشنی مجھے گھر میں ہون دیا پو دیو بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہی عملہ جو مزجد ماں چوری میں شمار تھے تو پیو حتیٰ کہ صرف باہ کے جو کا استعمال کرنا یہ تو اکڑو برکتوں ہیں رحمت ختم کرے چاہے تو پو جو مزجد کے نقصان دیا نا کھروچانا ہے تکلیف یا پٹن تب وہ انہیں جو انسان پانی انداز لگائے تو کترولہ جگہ جی بحرمتی تھی دی پئی اللہ تعبارت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نہیں کہ بحرمتی کا پناہ دے آیا ہے یا عدب آیا ہے ترام ساں آچاند تو فکر حتیٰ کہ تیز آواز ساں بھی ناچاند اڑھے ترک پیر رکھے مزجد میں آواز دھمک جو کامانا وہ محسوس نہ تھے ورنہ جو بید بھی میں شمار تھے تھا بھے ماشاءاللہ اللہ ماں کفیل احمد نقشبندی صاحب سانگڑ ساں تعلق رکھن تھا وہاں حسن پروگرام میں تشریف وٹھی آیا وہاں جی مہربانی پانچے قیمتی وقت میں کو جو گھڑی کو ڈیا سنے اسٹوڈیو آیا حسن پروگرام میں شرکت کئی ماتانی ہوتا ہے دل ساں مشکور رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اللہ وہاں کی عجیر عظیم ہوتا فرمائی وہاں جی علم و عمل میں برکت ہوتا فرمائی میں محترم شوکت علی کاندرڑو صاحب وہاں تشریف وٹھی آیا وہاں جی مہربانی ہواں حسن پروگرام میں آیا بلخصوص تمام ناظرین و سامعین تو وہاں سبنے جی مہربانی تھا وہاں حسن پروگرام ان کے دسو تھا مسلسل یقیناً اسان جو کو کچھ بھی کرے ہوں تھا علماء کرام کے تکلیف نہیں ہوں تھا کڑے کڑے شہر کھاں چند تھا ناتخوان کے کتاں کتاں گرائیوں تھا اوپنے کمکار تندہ چھلے چند تھا صرف انہیں جی کرے توان جی کرے توان کے ناتن جی ذریعے ساں توان کے قرآن جی ذریعے ساں احادیث جی ذریعے ساں اسان جی کوشش یہ آئے تھے کہ تو سٹھو ماحول پروائیڈ کریں تاکہ اسان تمام ناظرین و سامعین برے رستے تھے ونہ جی بجائے بھلے رستے تھے ان راہ میں جی کی بھی کوششوں کریں تھا اس نے پرگرام مینیجر آئین یا چینل جمالک آئین یا کوارڈینیٹرز آئین یا پروڈیسر آئین یا اسان جی جی کا اندر ٹیم ویٹھا لائے سب جی کی بھی ستھ آئے سموری جی کی بھی دوست آئین سب نے جی اللہ دعا کرنے کیا ہوتا ہے یہ چنگائی جی کم میں رات کوشش میں ردل رہا تھا اللہ پاک سب نے جی کوشش ان کے پانچ بارگاہ میں قبول فرمائے دعا کرے ہوتا اللہ پاک تماس آگا اسان جی بھی گھران تیرحمت انہ برکت انجاز مزول فرمائے یہ اسان کے بھی رمضان مبارک جو پورو پورو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقین اندر جو انویوں روزو تو منا با اشراج کے انویے پورا تھنٹین با ڈاہ کا با کینے بچندو آخری ڈاہ کو جیکنے انجا بے اسامک ہیں ختم القرآن نائے کٹیو کہیں تلاوت نائے کرے سکیو کو درود نائے پڑی سکیو کوئی ذکر نائے کرے سکیو انجا رمضان شریف جا ہوئی تھی آخری ڈاہ کو رہی اللہ سو کوشش کیو جیکنے سوستی تھی ساتھی ہانے لگی بنیو اسو زندگی جی کا پکنائے عید نصیب تھیندی یا نہ تھیندی اللہ کی خبر تانت چھوات عید گاہ انتے کیترا جنازہ اندان عید جی رات مریو اندانوے جارہ سبو جو کھنی دان عید گاہ میں جنازوں پڑے ہو اندوا یعنی عید وارے ڈی ہوں جی رخصت ہی ہوں دیا تو اسامہ بھی اللہ کے خبر اساں کے گلی خبر تا کہیں جو عید وارو ڈی ہی نصیب میں آہے کہیں جی عید قبر میں آہے تینجے کرے زندگی جہر لمحے کے اہم جانے ہو اہمیت دیو اکتی ودو پانچے آخرت جلائے کچھ کرو کہ تھے یہ نہ تھے جو قبر میں پشتانو پوئے تیار زندگی گزری وئی رمضان آئے ہوئے اساں کچھ نہ کرے سکے آسے اساں روزن کے سیدہ نہ کہو سے تلاوت نہ کہی سے رمضان میں بھی تلاوت نصیب نہ تھے رمضان شریف میں بھی ذکر نصیب نہ تھے رمضان شریف میں بھی دروش شریف نصیب نہ تھے وہ کڑے ہیں آخر سوچو ضرور سوچو گھنوں سوچو چھو دنیا تھوڑی قبر تمام وڑی اور قبر انیاں تھوڑی آخر جنی انیاں وڑو آخر جنی انیاں تھوڑو جنت یا جہنم ختم نہ تھنوارا جگہیوں ہیں نہ جنت کنے ختم تین دی نہ دوزک کنے ختم تین دی ہمیشہ ہمیشہ جلائے ہیں اللہ پاک جے کرم ساں جنت میں اللہ پاک جائے دیں دو انشاءاللہ تبارک و تعالی پر پانے ملن دم ہوت کچھ آؤں بھی آگے بھری تھے ربت کریما اسران کے بھی کچھ اللہ جی طرف ودن گر جے اسران ودن دا سوڑا اللہ پاک کریم آئے کرم فرمائے دو انشاءاللہ تبارک و تعالی سو انشاءاللہ اللہ پاک چاہے ہوتا سبحانے وی رمضان جے روز جی سہری میں تان جی خدمت میں یہی آزر تین دا سوڑا جو چینل بسن ٹی وی ہوں دو پھر اگر ہم روشنی جی باتے انشاءاللہ تبارک و تعالی مگر موضوع کو بھی ہوں تو تیسی تا ہی پانی میز بانا بلسان عبدالخالق قادری کے اجازت لیندہ اللہ ہوا کی السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی شکر ہم دگایو صبح شام ہر ہر وری اج ملائیو رمضان پرور وری اج ملائیو شکر ہم دگایو صبح شام ہر ہر وری اج ملائیو رمضان پرور وری اج ملائیو رمضان پرور ککر کرم جاہی وری اج ملائیو پیا اے بل کا آجا گناہ گارتی پیا اے بل کا آجا گناہ گارتی پیا رکھوٹی ہے روزہ تھیو فرمان اندر شکر ہم دگایو شکر ہم دگایو سبح شام ہر ہر جے جوان جاگی اور رمضان ملائیو یقینن کھٹے ویو سبکا سوایو یقینن کھٹے ویو سبکا سوایو بھلی مرے کے میشر جے میدان اندر بھلی مرے کے میشر جے میدان اندر وری اج ملائیو اے رمضان پرور وری اج ملائیو اے رمضان پرور شکر ہم دگایو سبح شام ہر ہر وری اج ملائیو اے رمضان پرور وری اج ملائیو اے رمضان پرور اُتھی جاگ جانی تُگ فلا چھڑے دے ہی رمضان میں مان آتھوے جے تڑے تے گیچی پاندھ پائے گری جے کی سو گھل وری اج ملائوں آم مہمان پرور شکر ہم دگائوں وری اج ملائوں آم مزان پرور وری اج ملائوں آم مزان پرور نہ خود کھاؤ نہ کھارائے دیا رمزان اندر خدا جے غزبکے نہ دعوت دیدھل بر خدا جے غزبکے نہ دعوت دیدھل بر حیاتیت احمد حسن کر نباور حیاتیت احمد حسن کر نباور وری اج ملائوں آم مزان پرور شکر ہم دگائوں سبو شا محل حل وری اج ملائوں آم مزان پرور وری اج ملائوں آم مزان پرور سبسکرائب کریو آسان جو اوفیشل یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ٹی اسلامی اے ودی ایک اپ ڈیٹ لائے بیل ایکن تے کلک کریو